بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ایسپیڈنٹس آورڈ اکیڈمی کی طرف سے ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے سیلیبس اسسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب اور اکاؤنٹنٹ کا سیلیبس میں جانے سے پہلے میں ان لوگوں کو کانگریچولیشنز ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ جیسے ہم نے جو ہی پوسٹ اناؤنس کی تھی اور جو ہم نے کلاس سٹارٹ کی تھی اور جو میرا گیس ورک تھا کہ سیلیبس یہ ہوگا تو ہنڈر پرسنٹ سیلیبس وہی ہے اور میرا تھوڑا سا اندازہ یہ خلط ہوا کہ ہمارے خیال میں یہ تھا کہ نیب کا جو امینڈڈ ایکٹ ہے وہ کہیں گے کہ وہ کورس میں شامل ہوگا جبکہ انہوں نے صرف اور صرف نیب کا ایکٹ نائنٹی نائن کا جو ہے وہ کہا ہے تو یہ تھوڑی سی ہوئی تھی ادر وائز وہی سیم تو سیم سیلیبس ہے اور کانگریچولیشنز میں کہتا ہوں جنہوں نے ویڈاؤٹ ٹائم ویسٹنگ کلاس جین کی اور اب تک وہ کافی کور کر چکے ہیں اور میرے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ چونکہ یہ ایک اٹریکٹیو جاب ہے اسیسٹنٹ ڈائریکٹر نائب کی تو اس میں کمپیٹیشن زیادہ ہوتا ہے اور ایکسل وہی کرے گا جو ویڈاؤٹ ویسٹنگ ٹائم ٹیسٹ کی طرف جائے گا اور جو ہے اپنا ایریا اس کو سٹرانگ کرے گا تو چونکہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سلیبس کے مطالق لیکن جو میرے سٹوڈنٹس ہیں ان کو میں مزید کچھ بتاؤں گا کہ سلیبس کو کس طرح وہ ٹارگٹ کریں کنسنٹریٹ کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنے جو ایریا ہے اس کو سٹرانگ کر سکتے ہیں تو موف کرتے ہیں اپنے جو سلیبس ہے اس کے مطالق اور آن لائن کلاسز ہماری آپ جوئن کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا بھی اڈریس گیون ہے اور ویٹس ایپ سیل نمبر بھی گیون ہے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کے سلیبس پہ آج اگر ہم پہلے بات کریں تو اس کا جو بائی فرکشن ہے اوبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ایم سی کیو جو پارٹ ون ہوگا وہ ٹوئنٹی مارکس کا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ پہلے پیٹرن ہوتا ہے ایف پی ایسی کے اور جو پارٹ ٹو ہے وہ ایٹی مارکس کا ہوگا یعنی جس کو جنرل انٹیلیجنس یا پروفیشنل ٹیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں تو پارٹ ون میں وکیبلری ہوگا اس کے ہمارے تھارٹی لیسنس ہو چکے ہیں اور باقی جو ففٹی مزید آئیں گے اس کے علاوہ جو گرامر یوز ہے اور سنٹینس سٹکچرنگ ہے تو یہ ہمارے دو مزید پارٹ ہوں گے پارٹ سیکنڈ جو ہے اس میں بیسک ریتمیٹک ہے جو کہ ہم نے کورس ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے وہ وائیڈ ہے اس میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ باقی جو پارٹس ہیں مختلف جو پرابلمز آ رہتے ہیں ٹرین کے ریلیٹڈ ایج کے ریلیٹڈ وہ بھی آپ ان کو فوکس کر سکتے ہیں کسی بھی آنے والے وقت میں آپ کو ہلپ آؤٹ کریں گے لیکن یہ جو سیلیبس ہے ہمارا ایف پی ایسی کا اس میں آپ نے الڈجبرہ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے ریشوز کو پرسنٹیج کو اور اریتمیٹک مینز اریتمیٹک مینز کو ہم آگے لے کے مزید چلیں گے اس کے جو ہے مختلف اس کے کور ہم کریں گے مزید باقی جو تین یہ حصے ہیں ان پہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے کوششن پریکٹس کے لیے بھی ڈالوں اور مزید لیکچر بھی ان پہ ریڈی کافی ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کر لیں تو آپ سے ایزلی آپ کوششن کور کر لیں گے اور بیسک اریتمیٹک جو ہے یہ اریتمیٹک مینز یہ ہمارا پارٹ رہتا ہے اس کے علاوہ کرنٹ افیرز پہ ان کو ہم نے کور کرنا ہے اور ایشوز اینڈ چیلنجز نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے دو پچھلے سال کا جو ہوگا ڈیٹا اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے تو ہم اس کے مطالق جو ایمپورٹنٹ ایونٹس ہوں گے ان پہ بھی مزید بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان افیر اور اسلامی سٹڈی جو ہے بیسک لیول کا جو نالج ہے وہ ہم کور کریں گے اس کے علاوہ جو نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی آرڈینس نائنٹین نائنٹی نائن تو یہ اس میں شامل کیا جائے گا نائنٹی نائن کا جو سلیب بس ہے آرڈینس کا تو اس کو بھی ہم کور کر لیں گے یہ ہمارا ابھی تک ہم نے شروع نہیں کیا تو بیسٹ آف لک جو اسسسٹن ڈائریکٹر نائنٹ کے اپلیکنٹس ہیں اپنے اس ریدم کو موو کریں اور ایکسل کرنے کے لیے ان کو زیادہ زیادہ پریکٹس کریں یہی جو ہمارے پارٹس ہیں اور لیکچرز کو جو ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں ان کو سونے بھی ساتھ میں اپنے نوٹس بنائیں جا کہ جب آپ کا انڈ ہو تو آپ ان کو ایزلی ریویین کر سکیں اس کے بعد اکاؤنٹنٹ کے سلیبس کی بات بھی کریں تو وہی سیم ٹو سیم ہے جو میں نے بتایا تھا کہ سلیبس یہ ہوگا وہی کا وہی ہے تو مارکس اس کا ٹوینٹی جو ہے وہ انگلیش کیوں گے اور ایٹی جو پروفیشنل پارٹ ہے پروفیشنل انگلیش پارٹ میں گرامر یوز ہے اور سنٹینس سٹکچر ہے اس میں وکیبلری نہیں ہوگی پار سیکنڈ کی بات کریں تو اکاؤنٹنگ پرنشپل اور پروسیجرز کا حصہ ہوگا سکروٹنی آف ریکارڈ فار آرڈٹ پرپس ہوگا جنرل لیجر آنڈ کیش بوک اس کا حصہ کا شامل ہے اس کے علاوہ پریپیریشن آف آئینوال بجٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے باقی جو ہے فینینشل پلیننگ آنڈ کاسٹ آکاؤنٹنگ اس میں ہوگا ہیڈز آف آکاؤنٹس ہے ری اپروپریشن آف فانڈز ہے اور سپلی بینٹی گرانٹ کے مطالق ہے سیٹلمنٹ آف آرڈٹ اوبجیکٹیوز یا اوبجیکشنز سیٹلمنٹ آف آرڈٹ اوبجیکشنز اس کے علاوہ پبلک پرکیورمنٹ رولز 2004 پیپرا رولز ہیں بیسک ریتمیٹک ہے جس میں ایوریج ریشوز اور باقی ایٹی سی لکھا ہے جو ہم نے پچھلے تین پارٹ کا ہے وہی ان کو آپ فوکس کریں تو بیسک نالج آف آئیٹی اس میں شامل ہوگا تو یہ سیلیبس ہے اس کا آکاؤنٹنٹ کا تو ہماری جو کلاسز ہیں آن لائن ہو رہی ہیں ہمارا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ ہم آف دی ریکارڈ یعنی کہ آف لائن نہ کہ آن لائن آف لائن ہم لیکچرز ریکارڈ کرتے ہیں ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں ہر سٹوڈنٹ کا ایک اپنا شیڈول ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہر کورس کو اپنے جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں وہ ون بائی ون کور کرتا رہتا ہے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ ایک دن لیکچر نہیں لے سکتا ہے بیزی ہوتا ہے یا ایک ویک میں میس کر دیتا ہے تو اس کا کورس وہیں ہوتا ہے آف نہیں ہوتا تو آن لائن اگر ہم جو سکائب کے ذریعے کلاس کریں تو اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ جو کلاس میس کر دے گا وہ میس کر دے گا تو اس لیے ہم نے آف لائن جو ریکارڈ لیکچرز کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے جو آڈینس ہیں یا ویور ہیں کلاس کے جو پارڈسپینٹس ہیں وہ اس کو حصہ لے سکتے ہیں ریجسٹریشن اس کے لیے ابھی بھی اوپن ہے اور کوس ہمارا چلتا رہے گا آپ ہماری اس جو ہے آن لائن فورم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوسروں کو ریفر کریں اور آپ کی توسط سے کسی کا فائدہ ہوگا تو وہ آپ کو بھی اور مجھے بھی دعائیں دے گا ہماری ویب سائٹ کا اڈریس ہے www.havidacademy.com ریجسٹریشن کا پروسیجر ہوتا ہے تو وہ پروسیجر آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور سیل نمبر گیمان ہے آپ ویٹس ایپ کے ذریعے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی انفرمیشن ہو تو انفرمیشن ہم سے پوچھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ